یہ آندولن کاریوں نے پورے آندولن کی کمان یا مہیلاؤں کو سوپنے کا کام کیا ہے گازی آباد کے یوپی گیٹ پر این ایچ نو پر ایک الگ ہی نظارہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے آندولن کاریوں نے منچ پر مہیلاؤں کو جگہ دی ہے 21 مہیلاؤں نے آج بھوک ہرتال آندولن کے سمرتھن میں کی ہے بھوک ہرتال کرنے والی مہیلاؤں سے خاص بات چیت کی میرے سے ہوگی کرنویر کشپ نے کسان آندولن یوپی گیٹ پر آج پوری طرح مہیلاؤں کے ہاتھ میں ہیں منچ پر مہیلہ ہے اور منچ کے سامنے بھی مہیلہ ہے جو ہر روز کسان گیارے کسان یا بھوک ہرتال پر بیٹھتے تھے آج ان کسانوں کے جگہ جو مہیلہ کسان ہیں مہیلائیں 21 مہیلائیں انسن پر بیٹھیں ہیں بھوک ہرتال پر بیٹھیں ہیں اور لگاتار یہ کرم لمبے سمیہ سے بنا ہوا ہے پورا منچ مہیلاؤں کے ہاتھ میں ہیں منچ پر انسن سے لے کر کے منچ کا سنچالن کرنے تک اور بھاسن بازی کرنے تک تمام چیزیں منچ کے آج مہیلاؤں کے ہاتھ میں ہیں تمام مہیلائیں آئیں ہیں دور درہ سے وہ بھی ہاں بیٹھیں ہیں اور آج کسان آندولن کو آگے بڑھا رہی ہیں منچ پر بیٹھیں ہوئی انسن پر کچھ مہیلائیں ہیں ان سے بات چیت کریں گے جو آندولن کری ہیں جی آج مہیلاؤں کے ہاتھ میں پورا منچ ہے کیا ماملہ ہے ہاں آج مہلا دیوس بھی ہے اور میں ہم سب مہلائیں اپنے آپ کو گربانت محسوس کرتی ہیں کہ آج ہمیں اس کو بھرپون طریقے سے پوری طریقے سے مطلب اس آندولن میں سمرتن کرنے کا موقع ملائے اور ہمیشہ جب تک آندولن چلے گا ہم ساری مہلائیں پوری طریقے سے سنیوب کریں گے مہلا کسان دیوس کے روپ ماج منا رہے ہیں تو تمام لوگ ہیں تمام کسان بیٹھے ان سے بات چیت کریں گا جی کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں میں آگرہ جلی سے آئی ہوں سابتری دیوی نام ہے میرا اور آج بہت ہی گرب کا دن ہے ہمارے لیے آج اس منچ پہ ہم بھو کرتال پہ بیٹھیں اپنے کسان بھائیوں کا یہ کسان آندولن نہیں یہ جنہ آندولن بن چکا ہے اور یہ آندولن ہے یہ اتیاس میں لکھا جائے گا تو مہلاو کا یہ آندولن اتیاس میں لکھا جائے گا ہر روز گارہ کسان بیٹھ جاتے ہیں لیکن آج اکیس مہلاویں بیٹھیں ہیں آج منچ پر ہیں کیا ماملہ ہیں میرا نام پہلے بولنا چاہوں گی میرا نام ڈاکٹر زیبا خان بھارتی ہے میں ایک پیشے سے ڈاکٹر ہوں پھر بھی آج مہلاو کا جوش دیکھ کے مجھے بھی یہاں ان کے ساتھ بیٹھنے کا من کیا اور مجھے آج ایک موقع ملا ہے کہ آج میں بھی ان کے ساتھ آندولن میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آج اکیس مہلاویں ہیں اس کی خاص بجے یہ ہے کہ آج مہلاویں اتنی جوش میں تھیں اتنی زیادہ بھاگیداری لے رہی ہیں اپنی یہاں بیٹھنے کیلئے کہ آج ان لوگوں کو گیارہ سے اکیس کرنا پڑا مہلاو کو بھاگیداری دیکھتے ہوئے وہ کسانوں کے آندولن کا آج نیتیت کر رہی ہیں مہلاویں ہیں تمام جی کہاں سے آئے کہنا آپ پر میرا نام انشو بالیان بھارتی ہے میں جلا شاملی اتنی پردیش سے ہوں جی آج مہلاو کے ہاتھ میں کمان ہے کیا ہوزہ ہے بلکل مہلاو کے ہاتھ میں کمان اس لئے ہیں جو لوگ کہنا چاہ رہے تھے کہ مہلاویں کیا کر رہی ہیں آندولن میں یہ ان کے لیے جواب ہے کہ مہلاو کے بینا آج تک کوئی بھی آندولن سفل نہیں ہوا ہے جس آندولن میں مہلاویں اتنی پردیش سے آئے ہیں میرا نام انپرد کر بھارتی ہے میں گردازپور سے جی کس طرح بھومی کا نیوار ہے اپنی دیکھو ہم لوگ میں بھی سال کیوں اور اتنی دور گردازپور سے ڈیرہ بابا بنانک سے چل کے آئے ہیں کسانوں کے سمرتھن کے لیے کسان کی بیٹی ہوں اور ہمارا ہی کسان ہی ہمارا کھیتی ہے ہمارا دھرم بھی کسانی ہے تو اسی کے سمرتھن کے لیے ہم لوگ جہی سرکار کو کہنا چاہتے ہیں کہ جو تین کانوں نے وہ واپس لے لو محلائیں شکتی آج جہاں پر شڑکوں پہ آگئی ہے جی آپ پہا جائے ہیں کہنا ہے مینا منجید کر بھارتی ہے اور میں گردازپور سے ہم دونے بہنیں ہیں ہم گردازپور سے آئے ہیں ہم کل کے مندگی چلے سے گیارہ بج چلے تھے اور آج بج گیارہ بج پہنچ جاتے تو آج محلائیں منچ پر ہیں اور بیس سال کی بچیوں سے لے کر کہ 80 سال کی دادی منچ پر ہیں اور تمام جو محلائیں ہیں ان کا کسانوں کے آندولن کو سمرتھن ہیں اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آج کے دن کو محلائیں کسان دیورس کے روپ میں کسان منا رہے ہیں اور جو سرکار نے کہا ہے کہ محلائیں بجرگ اور بچوں کو گھر بھیج دیجئے اس کے جواب دینے کی بھی تیاری ہے فیلال آج یو پی گیٹ پر تمام طرح کی گتیویدی ہوں گی وہ تمام محلائیں پورے دن بھاسن بازی کریں گی جو کسان نیتا ہے وہ آج منچ سے دور رہیں گے آج سب کچھ یہاں میں علاو کے حوالے ہیں پھر انبیر کشیف ٹوٹلیون گازیباد